وزیراعظم نرندر مودی اور بی جے پی کے انتخابی مہم جاری ہے وزیراعظم نرندر مودی نے جھارکن کے جمشید پور میں انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس لیڈر راہل گاندی پر تنقید کی وزیراعظم نرندر مودی کا کہنا تھا کہ کانگریس اور اپوزیشن کے زیر اقتدار ریاستوں میں کوئی بھی سرمایہ کار سرمایہ کاری کے لیے تیار نہیں ہے وزیراعظم مودی نے راہل گاندی کا نام لیے بغیر ایک مرتبہ پھر شہزادہ قرار دیتے ہوئے راہل گاندی کو سنتوں تاجیروں اور سرمایہ کاروں کا مخالف قرار دیا اور انہیں پوچھا کہ ان ریاستوں کے نوجوانوں کے روزگار کا کیا ہوگا انہوں نے نوجوانوں سے سوال کیا اور پوچھا کہ راہل گاندی کی مخالف سرمایہ کارانہ پالیسی کے بعد انہیں روزگار کیسے مل سکتا ہے بھائیو بہنوں میں آج ایک کمبیر ویشہ کو سپرس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں آج اُدھیوک کی دھرتی پر کھڑا ہوں اور میرے آدھیباسی بھائی بہنوں کے بیچ کھڑا ہوں مجرہ کانگریس کو ان کے ساتھیوں کو جہاں جہاں ان کی سرکاریں ہیں چاہے تمیل ناڑو میں ہو کیرل میں ہو کرناٹکا میں ہو تیلنگڑا میں ہو پشم منگال میں ہو ہم آچل میں ہو میں ان مکھ منتریوں کو چنوٹی دیتا ہوں اور جرہ سمجھ لیں میری چنوٹی کو یہ میرا political statement نہیں ہے یہ میرا چناؤی statement نہیں ہے میں بڑی گمبیرتہ سے ایک ویشہ کو چھڑنا چاہتا ہوں اور جو میڈیا والے اپنے آپ کو بڑا خیرخہ مانتے ہیں اپنے آپ کو نیوٹرل مانتے ہیں وہ جرہ ان کے مکھ منتریوں کو جا کر کے سوال پوچھے یہ ان کے سہزادے آئے دین ادیوگوں کا ویروت کرتے ہیں ادیوگ پتیوں کا ویروت کرتے ہیں نیویش کا ویروت کرتے ہیں آنے والے دنوں میں کون ادیوگ پتی ان کے راج میں جا کر کے پونچی نیویش کرے گا ان راجوں کے نو جوانوں کا کیا ہوگا یہ مہراشتہ میں جو لوگ چناؤ لڑنے کے لئے ہمارے سامنے ہیں موسیقی